موسیقی جس میں سات سوسیٹیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے نہ صرف ایف آئی آر درج کروای ہیں بلکہ سائبر کرائم کو بھی خطوط لکھے گئے ہیں اداروں کی طرف سے ناظرین یہ کونسی سوسیٹی ہیں اس کی تفصیل میں جائیں گے ہم آپ کو ان سوسیٹیوں کے نام بھی بتائیں گے اور تفصیل سے بات کریں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ بھی شامل ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکیں ناظرین رابلپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے سات ہوسنگ سوسیٹیوں کے اوپر ایف آئی آریں کروا دی ہیں ایف آئی آر کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سوسیٹیوں نے این او سی کے معاملات کو حل نہیں کیا تھا اور اپنی تشہیر یہ سوسیٹیاں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے رابلپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہیں ناظرین میں بار بار کہتا ہوں کہ تھوڑے سے معاملات ریل سٹیٹ کا کاروبار کرنا یا پراپرٹی کا بزنس یا یہ سوسیٹیاں لانچ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے یہ بہت اچھا انشیٹیو ہے لوگوں کو بڑے سہولت کے ساتھ آسان طریقے سے گھر بنانے کے جو خواب ہیں وہ پورے کیے جا سکتے ہیں اگر نیت انسان کی ٹھیک ہو اور پیرامیٹر کو پورا کرنے میں کسی قسم کی ہچکچہٹ نہ ہو تو یہ کاروبار برا نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ تھوڑی سی تکلیف کر لیا کیجئے تھوڑا سا حوصلہ کر لیا کیجئے آنے والے وقت کے لیے اپنے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اگر آپ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو آپ کی ایک تو نیک نامی ہوتی ہے اور دوسرا لوگوں کا بھروسہ بھی بڑھتا ہے کہ یار اس کاروبار میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لوگ اپنے پیسے جوڑتے ہیں وہ لاکر ان سوسیٹیوں میں جمع کروا دیتے ہیں جہاں پر نہ صرف ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں بلکہ کئی تو یہ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں اور پھر سالہ سال سے یہ پروجیکٹ ڈویلپ بھی نہیں ہو پاتے کیونکہ پھر آئے دن کوئی نہ کوئی قانونی تقاضے جو انہوں نے پورے نہیں کی ہوتے اس کے لئے مشکلات ان کو پیش آتی ہیں اب نظر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہماری جو پشلی ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے یہ ایک ویڈیو کی تھی اس میں بتایا تھا کہ غیر قانونی تشہیر پر اداروں نے منع کر دیا ہے ابھی جو رڈی اے کے جو نئے ڈی جی آئے ہیں انہوں نے بھی کافی سختی کی ہوئی ہے انہوں نے اس معاملات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ منیٹر کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی ادوار میں بہت سارے ایسے پروجیکٹ لانچ ہو گئے جہاں پر لوگوں کے اربوں روپے انویسٹ ہیں بلکہ کھربوں روپے انویسٹ ہیں اور تحال ان کے پاس نو سی نہیں ہے میگا پروجیکٹ ہیں تو اس سلسل کو روکنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا انشیٹیو لیا تھا کہ ان لوگوں کو اس طرح روکا جا سکتا ہے کہ کیوں نہ ہو کہ جو ایڈوارٹائزنگ کمپنیز ہیں ان کو بھی جرمانے کیے جائیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ان کو تشہیر سے روکا جائے تاکہ لوگ اٹریکٹ نہ ہوں اور اپنے پیسے جو ہیں وہ جب تک یہ قانونی تقاضے پورا نہیں کرتی ان سوسیٹیوں کو جمع نہ کروائیں جس سے ان کو نقصان کا خدش ہے اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ جن غیر قانونی سوسیٹیوں کو یہ ایف آئی آر کا سامنا ہوگا یا ان کے خلاف سائبر کرائم میں بھی جو خطوط لکھے ہیں راول پرنڈیڈیویٹمنٹ آتھارٹی نے ان کے ناموں کی طرف ہم چلتے ہیں اس میں گجر خان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے نیو میٹرو سٹی بھی شامل ہے یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کو بھی تشہیر سے روک دیا گیا ہے کیونکہ ان کے بھی تحال این نو سی کے معاملات جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں میں بات کر رہا تھا پاس ایک پریس ریلیز جو راول پرنڈیڈیویٹمنٹ آتھارٹی نے جاری کی ہے ان سوسائٹیوں میں کیپٹل ویلی ہے جو موزہ تھلیاں کی طرف ہے دوسرا پھر اسلامباد گوف سٹی ہے وہ بھی موزہ تھلیاں کی طرف ہے پھر پرل انکلیو وہ بھی موزہ تھلیاں ہے مدینہ ویلی گرجہ روڈ کے اوپر ہے دا کنٹری سائیڈ فارمز چک بیلی خان روڈ کے اوپر ہے پھر پریزم ٹاؤن کا کافی شور سننے میں آ رہا تھا وہ ہے پھر اس میں گجر خان اور نیو میٹرو سٹی جو گجر خان راول پرنڈی میں شامل اچھا پریزم بھی گجر خان میں ہی ہے تو انہوں نے پھر جو آر ڈی اے کے ڈریکٹر جنرل طاہر زفر عباسی صاحب ہیں انہوں نے پھر پلاننگ انجینرنگ والوں کے ساتھ مشابرت کے بعد ان غیر قانونی سیٹیوں کے خلاف مطلب یہ کاربائی کی ہے تو ناظرین میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں میں خصوصا مخاطب ہوں یہ سوسیٹیاں جو لانچ کرتے ہیں تھوڑا سا حوصلہ کیا کریں اپنی زمین پوری کیا کریں جتنے پیرامیٹرز ہیں پھر سارے انو سیز لے کر آرام سے بائزت طریقے کے ساتھ آپ اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو لانچ کیا کریں تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کرتے کیا ہیں یہ سوسیٹیوں والے کہ تھوڑی سی زمین لی پیپر جمع کروائے پھر اس پر کلیکشن شروع کر دیجی پیسے آتے جائیں گے تو یہ پروجیکٹ ہوگا تو یہ پروجیکٹ اس طرح نہیں ہوتے اس طرح ہوتا کیا ہے کہ پیسے آپ مینج نہیں کر پاتے پیسے آپ کے اگر کوئی لوگ جمع بھی کرواتے ہیں تو وہ دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ پروجیکٹ اسی طرح لٹک جاتے ہیں تو ناظرین میں بار بار ان سے اور عوام سے بھی اپنے جتنے جو اوورسیز کمیونٹی ہے میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں کے انو سیز کے معاملات کلیر نہیں ہیں وہاں آپ کے پلوٹس کا مستقبل کوئی نہیں ہے وہ رالینڈ تو ضرور ہو سکتی ہے اگر یہ اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے جو سہولتیں گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو ملنی ہوتی ہیں جب تک آپ اداروں کے رولز فالو نہیں کریں گے تو یہ میں واضح طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سہولتیں تب تک آپ کو نہیں ملنی اس میں میں یاد دلا دوں گیس ہے پانی ہے پھر ہسپٹلز ہیں سکولز ہیں لوگوں نے تو اپنے لے اوڈ پلین بھی اس طرح برایا ہے کہ قبرستانوں کی جگہ بھی کم ہے بچوں کے پارس کی جگہ بھی کم ہوتی ہے مساجد کم ہوتی ہے پھر اور کافی ساری چیزیں ہیں مطلب مختلف مسالک کی جو عبادت گائیں ہیں اس کے اوپر بھی پورا ان کو اترنا پڑتا ہے تاکہ لوگ کسی طرح کی یہاں پہ جو ان کو ہرڈر ہیں وہ ناپیش ہیں تو ناظرین اسی طرح کی ایک نئی انفرمیٹر وڈیو کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن ہمارے پاس آرڈی کی طرف سے آئی تھی تو آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اپنے میز بانے میں رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی